یہ فینانسروں کو اور یہ جو پولیس کے بیچ میں جو معاملے داریاں جو کر رہے ہیں یہ لوگوں کو جو ہے ان کے اوپر ایکشن لینا اور ان کو شہر بدل گننے کا آج وقت ہے اور فلاخلومہ پولیس ٹیشن حدود میں بھی فینانسروں کے ظلم سے تنگ آ کر ایک نوجوان نے خودکوشی کر لی بڑی افسوس کی بات ہے دو تین لاکھ روپے فینانس کے لیے جو ہے اس کی جان چلے گئی میں پولیس ڈیپائٹمنٹ سے کمیشنر صاحب سے ڈی جی پی صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں یہ جو مردانوں میں جو گھروں کے دیوانخانوں میں بیٹھ کے جو کرائم کو کریٹ کیا جارہا جہاں سے کریٹیوٹی شروع ہو رہی کہ کون سی زمین پر کیا ہوں گا کون سا فینانسر کس کی زمین کھائیں گا اور یہ جو پولیس والوں سے جو چھوٹے آفیسروں سے جو ملنا جلنا جو معاملے داریاں ہیں کمیشنر صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں ان کے اوپر نظر رکھنا چاہیے کیونکہ ان کے دال میل کی وجہ سے عام عدمی جو ہے نہ اپنی زمین بچا سکرا نہ اپنی جان بچا سکرا حیدر آباد کے آس پاس کے علاقوں میں فینانسر فینانسروں کا ظلم کتنا بڑھ گیا میں ڈی جی پی صاحب انجلی کمار صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کے انڈر میں جو فینانسروں پہ جو ایکشن لیا گیا تھا شہر حیدر آباد میں یہ ہمارے چندرائن گھٹے کے در محیشورم حلقے میں بھی جو ہے فینانسروں کا اتنا ظلم بڑھ گیا اور فلخلومہ پولیس ٹیشن حدود میں بھی فینانسروں کے ظلم سے تنگ آ کر ایک نوجوان نے خودکشی کر لی بڑی افسوس کی بات ہے دو تین لاکھ روپے فینانسر کے لیے جو ہے اس کی جان چلے گئی اور ایک ایک جو ہے ایک نوجوان نے ہمیں جو ہے خط لکھا کہ حلقے محیشورم میں ان کی پروپٹی کو فینانس چار پانچ لاکھ روپے پیسے لے کے ان کی پروپٹی کے ڈائیکومنٹ رکھنے کے بعد پیسے وقت پہ ادائی نئی کرنے کی وجہ سے ان کی پروپٹی کے دوسرے ڈائیکومنٹ کریٹ کر کے وہ ڈائیکومنٹ کو پھاڑ کے پھک دیئے ایک سے دو کورڈ کے پروپٹی کھا لیے میں پولیس ڈیپائیڈمنٹ سے کمیشنر صاحب سے ڈی جی پی صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں یہ جو مردانوں میں جو گھروں کے دیوان خانوں میں بیٹھ کے جو کرائم کو کریٹ کیا جارہا جہاں سے کریٹیویٹی شروع ہو رہی کہ کون سی زمین پر کیا ہوں گا کون سا فینانسر کس کی زمین کھائیں گا اور یہ جو پولیس والوں سے جو چھوٹے آفیسروں سے جو ملنا جلنا جو معاملے داریاں ہیں کمیشنر صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں ان کے اوپر نظر رکھنا چاہیے کیونکہ ان کے تال میل کی وجہ سے عام عدمی جو ہے نہ اپنی زمین بچا سکرا نہ اپنی جان بچا سکرا اور بارکس کے آس پاس میں گھروں میں بیٹھ کے دیوان خانوں میں بیٹھ کے جھوٹے کیسز فیک الگیشنز لگانے کے جو منصوبے تیار ہو رہے ہیں جو سالوں سے چل رہا اس کو بند کرانے کا وقت اب ہے ہم پولیس کے ساتھ میں تاؤن کریں گے ہم ہماری ٹیم کے ساتھ میں اگر ایس ایٹی بٹھائیں گے تو یہ لوگ کرائم کی اصل وجہ ہے اگر ہیدر آبا شہر کو اور تیلنگانہ میں امن و امان خیام رکھنا ہے تو یہ فینانسروں کو اور یہ جو پولیس کے بیچ میں جو معاملے داریاں جو کر رہے ہیں یہ لوگوں کو جو ہے ان کے اوپر ایکشن لینا اور ان کو شہر بدل کرنے کا آج وقت ہے